کٹنی میں بھاری بارش کے وجہ سے کسانوں کے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے سلے کے سلیم ناباد تحصیل کے موائی گاؤں کی درشنوں کسان اپنی خراب دھان کے فصل لے کر کالیکٹریٹ پہنچے اور خراب فصلوں کے معاوجے کی ماں کی کسی کسان کی دھان کی فصل پکنے سے پہلے ہی سوک گئی تو کچھ کسانوں کی فصل میں کیڑا لگیا ادھر ویباق کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جن کسانوں کے فصل خراب ہوئی ان کا سروی کرائے جائے گا بارش ابھی دس پندر دن پہلے ہوئی تھی یہاں کس لے آئیں دھان دھان کی سکایت لے گئی تھی چوپٹ ہوئے اس کا معجم بلایا گا گووین پرسات کے سوا یہ گووین پرسات ہیں جو بتا رہے ہیں پانچ اکڑ میں انہوں نے دھان لگایا تھا اسی پرکار سے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں یہ بتائیے کب دھان لگایا تھے کیا ہوا آپ دھان آج کے چار مہنے پہلے لگایا تھے تو ابھی ابھی یہ بیچ میں دس یا پندر دن کے قریب سے پانی گرنے سے کیا ہونے کے کارے نے پوری فصل برباد ہو چکی ہے چھے سے ساتھ اکڑ میں میری کھیتی ہوئی ہے اس میں سے پوری ختم ہو چکی ہے تو سریمان جی کے پاس اس لیے آیا تھا کہ اس کا کچھ اپائے ہم لوگوں کو کسانوں کو بتایا جائے تو کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ اور چارہ نہیں ہے ان لی یہی چارہ ہے اس کے پہلے ہم لوگ ابھی تحصیلی گئے تھے تو وہاں بولے سریمان جی تحصیلدار سب جی بھی بولے کہ آپ جلا کلیکٹر کے پاس جائیے تو سریمان ہم جلا کلیکٹر کے پاس بھی آئے ہو یہ بتائیے کیا آپ کو کتنا نقصان ہوا ہوگا چار اکڑ میں نقصان ہو گیا ہے سوک گیا یہ دھان یہ پتہ نہیں کی پانی کے قارن سے کی سوکھے کے قارن سے یعنی پتہ نہیں کی روک کے قارن سے چار اکڑ میں تو کیا چاہتی ہیں اس کا ماب جیسے ہی ہے جو آپ کو اچھا لگ ہے میرا بھائی میرا بھائی ہے جو بتا رہی نہیں کہ اچانکہ انہیں خود نہیں معلوم کہ کیسے ان کی پھسل خراب ہوئی ہمارے ساتھ اور بھی جو ہیں یہاں پر گرامیوں ہیں یہ بتائیے کیا ہوا ہے کتنا چھتی ہے کہ یہ دھان نپسنے کے پہلے مطلب یہ مطلب بال بال آ رہی تھی تب اس میں کیٹ لگ گیا ہے کیٹ لگنے سے پوری طرح سے پوری پسلیں نقصان ہو گئے مطلب ہے سوک گئی ہے اور مالوں نے اور دبائی بھی ڈالی تین بار دبائی سے کوئی آرام نہیں ملا تو کتنے لوگوں کا کتنے اکڑ میں خراب ہوگا پانچ اکڑ میں خراب ہو جائے ٹوٹال آپ میرے چھتر میں سو اکڑ کم سے کم میرے مبائی گاؤں میں آس پاس میں ہوا ہے کتنے گاؤں میں دیوری ہے گوگلائی ہے سب ہی جگہ یہ ہے تو بیما اگرے کروائے تھے بیما بول دیتے ہیں خات کے ساتھ ہو جاتا تھا لیکن بیما کروائے نہیں ہے کئی بات بیما کروائے لیکن بیما کی راسی آئی نہیں نقصان ہوتا رہا ہمارا راسی آئی نہیں تو بینہ بیما کے پیسے ہم نہیں بھرتے رہے میرے بھی پانچ اکڑ کی خراب ہو چکی ہے دبائی بھی ڈالا اس میں کچھ نہیں فرق پڑا ہم لوگ چاہتے ہیں کی اچھے سرکار کی طرف سے مابجہ بنے پانچ اکڑ کا کھر گرام پڑا روہ ٹکا ہوں میں بالا رام لوگیں تو کی طرح کیا ہوا یہ دانے نہیں پڑا یہ یہ علم ہے یہ روگ اللہ دبائی بھی ڈال دیا بھی بھاگوالے نہیں بتاتے نہیں کچھ نہیں بتا رہے نہ پٹوالی کچھ کہہ رہا ہوں پٹوالی بھی اتار کی بھیج ہے اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے اب کشان مر گیا بے ماں بالا رام روڈی اپنی پیڑا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سمسیاں انہوں نے کئی لوگوں کو بتایا بھی کوئی سنوائی اب تک نہیں ہوئی ہے جس کو لے کر وہ کھیت میں لگی جو پھسل خراب ہوئی ہے اس کو لے کر کلیکٹیٹ پہنچے ہیں اور اپنی پیڑا بتا رہے ہیں تاکہ ان کے جو نقصان کا آنکلن کر انہیں مواؤجہ راتھی مل سکے کٹنی سے رام بھیہری گوپتہ ڈی ٹی ڈی ٹی وی ہمارے ساتھ جو سنچالک رہتی ہیں ان سے ہم بات کریں گے کس طرح کتنے گاؤں میں کتنے اکڑ میں پھسلیں خراب ہوئی ہے کیا کیا ابھی تک ان کے مواؤجہ پر جلے میں خریب میں لگ بھگ دو لاکھ ہیکٹیر سے ایک رگوے میں دھان کی فصل لگی ہوئی ہے اس سال بارس بھی بہت اچھی تھی جس سے فصل کیسی بہت اچھی ہے لیکن پندرہ بیس دن پہلے جیسے ہی بارس ختم ہوئی اور تاپمان کری تیس ڈیگری سنٹی گیٹر کے اوپر تھا تو اس کنڈیسن میں پلانٹ ہاپر بی پی اچ کا ایفیکٹ کچھ جگہ دیکھا گیا ہے جو فصلیں ابھی ہری تھی اور ویجٹیٹیو سٹیج میں تھی اور مکتہ ہائی بریڈ قسم کی جو گرائیٹیاں ہے دھان کی ان میں پرکوپ دیکھا گیا ہے اس میں مکتہ جیسے باکل کے چھیترے اور آج جو کسان آئے تھے وہ موائی گاؤں سے تحصیل سریمناباد سے آئے تھے قریب دس بارہ کسان تھے تو اس میں دیکھا گیا ہے اس بی پی اچ کا پربھاو پلانٹ ہاپر کا پربھاو یہ ایک جو ہے کہ ایک رش چوچنے والا کیٹ ہے اور یہ دھان میں کے کھیت میں کچھ پیچج میں آتا ہے پہلے چھوٹے ستھان میں لگتا ہے وہاں پہ رش چوچتا ہے اور اس کے بعد اڑ کر دوسرے ستھان میں لگتا ہے اور پیچ پیچ میں لگتا ہے اس سے تھوڑا بہت جو نقصانی ہوتی ہے اور یہ دھان کا ایک پرمو کے کیٹ ہے اور اس کا جیسے ہی ہمارے بی بھاگ کو جانکاری ملی تھی تو ہم گراؤنٹ روٹھنگ انتی ایپ سے کروا رہے ہیں جہاں بھی کسانوں دورہ یہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے کنٹرول کے لیے اس کے سرچھاتمہ پوپائے کے لیے ہم لوگوں کے دورہ دگیب پرکاچت کی گئی ہے اور کسانوں کو سویم روگروہ کے بتایا بھی جا رہا ہے اور آج جو کسان آئے تھے ان کے لیے یہاں سے کلیکٹر مہدیک نردیسان اس ساتھ جوائنٹ سربے بھی کرا لیا جائے گا اور جو بھی پرابدھان ہوں گے ساتھان انسار وہ ساہتہ دی جائے گی یہ ہیں دی دی اے کرسی کے منیس نسرزی جو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہیں عملہ مانسے پر جائے گا اور ان کے نقصان کا آنکلن کرے گا اس میں پرمو کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہائیبریڈ دھان ہے اور قریبے مہدیک گاؤں میں ہی جیسا کسان نے بتائے کہ سو سے زیادہ ایکڑوں میں لگی خسل خراب ہو چکی ہے کتنی سے رام بھیار گپتہ اینڈی ٹی وی